اللہو 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 پروردگارِ عالم کا جو پروگرام ہے پروردگارِ عالم کا جو برنامہ ہے اس میں ذرہ برابر کوئی خلل واقع نہیں ہوتا یہ خود ایک بحث ہے کہ جو خدا نے جس وقت کے لیے جو پروگرام رکھا ہے وہ پروگرام ہو کے رہے گا دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا کسی بھی طریقے سو جو اسے کرنا ہے اب یہاں بہت سے سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے میں ایک دو کا جلدی سے جواب دے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں جو پروگرام پروردگارِ عالم کا ہے وہ ہو کے رہے گا کچھ ہو جائے اگر اس کو جنابِ موسیٰ کو دنیا میں لانا ہے تو وہ لائے گا فیرون لاکھ کوشش کر لے لیکن وہ لائے گا لائے گا اور اسی کی گود میں پلوا دے گا یہ پروردگار کو آتا ہے وہ کرے گا اس کام کو لیکن کب جب وہ چاہے تب چاہے گا کب اب یہ اہم رخ ہے گفتگو کا چاہے گا کب جبکہ حالات کے اعتبار سے ضرورت کا تقاضہ ہو سمجھو کیجئے چونکہ اب یہ کیسے انسان کافی ایک کے بعد پیچیدہ ہوتی ہے چونکہ اس دنیا میں انسان کو لائے گیا ہے کہ یہ اپنے اختیار سے کمال حاصل کرے جب اختیار سامنے آتا ہے تو بہت سے چیزیں بدلنی پڑتی ہیں اختیار انسان کا اختیار نہیں ختم کیا پروردگار عالم نے کسی لمحے موجزہ ہے عزیزو اگر اس کو ہم سمجھیں تو آپ جناب آدم سے لے کر کے چلیے آج تک پروردگار عالم نے اختیار ختم نہیں کیا جناب آدم کے دو بیٹے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا پہلا قتل ہوا دنیا کے اندر لیکن پروردگار عالم نے اس وقت سے لے کر کے جب دنیا آتی دنیا ختم ہو گئی مثلا تھے ہی کتنے دو چار وہ اس میں بھی قتل ہو گیا اس وقت سے قتل چل رہا ہے لیکن پروردگار عالم نے اختیار ختم نہیں کیا آپ ذرا سوچیں میں دو تین جملے جلدی جلدی کہہ رہا ہوں اختیار کو باقی رکھنا ہے اپنی حجت کو آخیر تک لے جانا ہے لوگوں کے اختیار کے ساتھ کیسے لے جائیں گے آپ دشمن جانے نہیں دینا چاہتا ہے شیطان جیسا قسم کھایا ہوا دشمن موجود ہے پروردگار عالم سے اختیار لے چکا ہے عمر لے چکا ہے موقع لے چکا ہے فرصت لے چکا ہے قسم کھا چکا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَوْغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ تیرے عزت کے قسم ہم سب کو گمراہ کریں گے پروردگار نے موقع دیا ہوا اس کو دشمن موجود ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے لوگوں سے اختیار کو سلم نہیں کرنا اپنی حجت کو آخر تک پہنچانا ہے یہ موجزے سے کم ہے یہ کیسے پروردگار عالم لے جائے گا اب ان حالات میں جیسا تقاضہ ہوتا ہے وہ ایسا خدا انجام دیتا ہے اختیار سلم نہیں کرتا اختیار سلم ہوگا موجزہ سامنے اگر آ جائے تو کسی بات کی ضرورتی نہیں ہے لیکن حالات ایسے فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ اختیار باقی رہے حجت زندہ رہے جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو کمے میں ڈال دیا رسٹی کاٹ دی ڈال کر کے چلے گئے کمے کے انطرح اب کیا کریں پروردگار عالم موجزے سے اپنے اختیار سے ان کو یہاں سے نکالے اور مصر پہنچا دیا بغیر کسی اس کے تیول عرض ایک لمحے میں کر سکتا ہے نہیں کر رہا حالات اس کو عادی رکھنا ہے نارمل کاروان آئے گا جانور پیاسیں ہوں گے پیاس کے مارے یہاں پر رکیں گے کمے کا پانی جو کھارا تھا وہ میٹھا ہو جائے گا کمے میں ڈالا جائے گا بچے کو باہر نکالا جائے گا لے جا جائے گا اختیار سلم نہیں کیا کسی کا یہاں سے وہاں تک لیکن اپنی حجت کو مصر تک پہنچا دیا پروردگار عالم نے اختیار کے ساتھ دیکھ لیں آپ ہاں جو چیزیں انسان کے اختیار کے باہر ہیں وہاں پر پروردگار عالم تصرف کرتا ہے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا کسی کا اختیار سلم نہیں کیا نہ نمرود کا نہ دوسروں کا باندھ کر کے آگ میں پھیک دیا گیا اختیار باقی ہے تم نے آگ جلا لی ایک تمہارا اختیار باقی تھا آگ پر تمہارا اختیار نہیں ہے وہاں سے ہم کام کر رہے آگ کو گلزار بنا دی ہے پروردگار عالم نے اپنے اختیار سے نکل کے باہر آگئے دیکھ رہے ہیں اختیار باقی رہنا چاہیے انسان کا اب ان حالات میں بنی امیہ و بنی ابباس کے لوگوں کے درمیان کہ جو ایک دوسرے جو ائمہ تحرین کے سخترین دشمن ایک سے بڑھ کر کے ایک ان کا اختیار باقی رہے امیہ تحرین آخر تک پہنچ جائیں کیا سمجھتے ہیں موجزے سے کم ہے یہ ساری دنیا دشمن ہونے کے باوجود ہم کسی ایک جگہاز کے ریڈیو ٹیلی ویزن سے ولایت کی آواز کو بلند کروا لیں گے تم کچھ نہیں کر پاؤ گے اختیار باقی رہنے کے باوجود یہ کوئی موجزے سے کم ہے یہ ایام وہی ہیں آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے مخالف ہونے کے باوجود اپنا کام کر رہا ہے پروردگاہ رہے لیکن کسی کے اختیار کو سلو نہیں کرتا موسیقی بایدیو